احمد و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمامی وردس کو ہمارے چینل میں پھر سے ایک بار خدمتہ کرتے ہیں ویلکم کرتے ہیں اسلام علیکم جلے ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ہم عوام تک یا جو بھی عوام کا پرابلمز ہو جس طرح کی بھی ایشیوز ہو جس طرح سٹوڈرمز کا جس طرح بھی ایشیوز ہو ہم ہمارے چینل کے دروم پوچھانے کی بہت بڑی کوشش کرتے ہوں تو اس وقت اس لاکڈون کی پینڈوی کی دور میں جو سٹوڈنس کو بہت ہی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ جائے اس وقت ہمارے ساتھ جوڑے ہیں منصور مہدی منترزی صاحب جو کی گورنمنٹ ہیس کانٹری سکول برو سے ہے تو ہم ان سے جانے کی کوشش کریں گے اسلام علیکم دونوں صاحب اسلام علیکم سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر بزار ہوں کہ آپ نے اپنی سٹوڈیس کو لے کے ہمارے اس چینل کے درہو جتنی بھی پروگمز آپ لوگوں کو بڑھائیں تو ان کو آپ اس چینل کے درہو لوگوں تک بجھانے کی پر کوشش کے لیے پھر سے آپ نے ہماری چینل کے درہو جتنی دینے کے لیے شکر بزار ہوں حویل صاحب میں سب سے پہلے آپ کا بہت ہی شکر بزار ہوں آپ نے اپنا ٹائم نکال کر ہم جیسے انہاچی سٹوڈنٹ سے اپنا ویو سٹیڈیس کی اوپر رکھنے کے لیے موقع دیا اور تاکہ ہماری ڈیمانز جو ہیں جو ہمارے پروبلمز جو ہیں وہ ایڈمنسٹریشن تک پہنچا سکتے ہیں منصور صاحب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ملب جو بھی آپ کو پتے کی اس پرنیمک کی دور میں تو ہمارا جتنی بھی انسٹریشن ہے وہ تو بلکل بان ہے تو آپ ملب اس وقت جتنی بھی سٹوڈنٹ ہیں وہ آن لین کوچنگ کالاز جو ہیں وہ جو انکر رہا ہے تو آپ لوگوں کا کس طرح کی پرابلمز آن لین کالاز میں کس طرح کی پرابلمز آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے حویل صاحب سب سے پہلے میں سٹیڈیس کی بات کروں تو ہمارے سٹیڈیس جو ہیں وہ تقریباً دو سال ہوئے ہیں کئی سٹیڈیز بہت ہی سفر ہوئے ہیں ہماری تقریباً کلاازشبсьت یہاں بلکل نہیں چلے ہیں تقریباً ایک یا دو مہینے چلے پہلے کی تو اس کے بعد ہمارے آن لین کلاازشب سو ہوئے ہیں آن لین کلاازشب میں ہمیں بہت سارے پرابلمز دیلنے کو مل رہے ہیں ڈیو تو نیڑوکی پرابلمز ڈیوی ٹوھوم پروبلم آر اپام پرابلمز ہمیں الگ الگ پرویلمز کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں اگر ہم اپنی ہی بات کریں میں ابھی ہم سانکو میں ہیں تو سانکو میں تقریباً نیڈ ورک جو ہے آئیٹل اور بی ایسنل کا بلکل نہیں چلتے ہیں اس سے ہم اپنی لائیو کلاسز جو چلتے ہیں ان کو ہم اٹن نہیں کر پاتے ہیں بیکاوز آب نیڈ ورک پرویلمز بہت ساری لائگنگ ہوتی ہے اس میں جب ہم جوائن کرتے ہیں تو ہم صرف اٹنڈنز کے لئے ہم جوائن کر پا رہے ہیں اور زیادہ اپنے لائیو کلاسز کو ہم اٹن نہیں کر پاتے ہیں منصور صاحب آپ مین سم کی بات کریں تو ابھی تو جو ابھی چل رہا ہے جیتنی بھی یہاں پر نیڈ ورک ہے جیسے کہ ہمارے بی ایسنل نیڈ ورک ہے جیتنی بھی اٹل نیڈ ورک ہے ابھی تو یہاں پر جو جیو بھی چل رہا ہے تو ان چینوں میں سے ملک جو بھی ملک جو بھی پرابلن نیڈ ورک ہے تقریباً جو ہمارے یہاں پر نیڈ ورک سسٹم ہے تقریباً سب کے پاس اٹل اور بی ایسنل ہے کیونکہ جیو جو ہے وہ آج تک لانچ نہیں کیا تھا ملک پر یہاں پر نہیں چلتے تھے سو بہت سارے سٹوڈنٹس جو ہے آننین کلاسز اٹن کر رہے ہیں وہ اٹل سیم کے ساتھ ہی کر رہے ہیں سو اگر ہم اٹل اور بی ایسنل کا بات کریں تو بہت ہی زیادہ پرابلن ہیں ہم بالکل ہی جوائن نہیں کر پاتے ہیں وہاں پر اتنے سارے لیگنگز ہوتا ہے ہم کچھ سنائید نہیں دیتے ویڈیوز وہاں پر چلتے ہیں لائیو کلاسز جو چلتے ہیں ہم وہ اٹل نہیں کر پاتے ہیں تو سٹوڈنٹس کا یہی بھی کہنا ہے جو بھی کلاس آن لین کلاس ہو رہا ہے وہاں ٹھیک طرح سے آن لین کلاس ہو رہا ہے وہاں جوائن نہیں کر پڑے کیونکہ نیڈ ورک کی پرابلنس کو لے کے نیڈ ورک کو ایشو کو لے کے سٹوڈنٹس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو اس سے پہلے جیسے کہ میں نے آپ سے بھی ایک ویو میں دکھایا تھا جو بھی ہمارے برسو سائٹ سے لے کے تو ہمارے ادھر پکچک سائٹ سے لے کے ان کا بھی سٹوڈنٹس کا بھی کہنا ہے کہ یہی ہے کہ جتنی بھی آن لین کلاس چل رہا ہے ٹھیک طرح سے جو کلاس ہے وہ آن لین جوائن نہیں کر پا رہا ہے تو منصور صافر سے ایک بار جیسے کہ آپ جانتے ہیں اس پینڈوی کی دور میں تو ہمیں اس کا بھی خیال رکھنے کی جو بھی پینڈیمکس جو بھی جتنی بھی آن بھی کیز آ رہے ہیں ماشاءاللہ بھی تو ہمارے ڈشٹرکلیل کی بات کرے تو یا لڈاڈاک کی بات کرے تو کیز جو بلکل بھیلے سے کبھی کم ہو جکا ہے ماشاءاللہ تو آپ اس سٹوڈیس کو لے کے آپ کی اس پرابلم کو لے کے ہمارے چینل کے تھوڈاپ ہمارے ایڈمنیسٹریشن تک کیا پہنچانا چاہتے ہیں ایڈمنیسٹریشن تک میں یہی بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہم سٹوڈنس جو ہے وہ اس لاکڈاون ڈیس میں بہت ہی سفر ہو رہے ہیں سٹاڈیس کو لے کر تقریبا میں کہہ سکتا ہوں ایٹی پرسن سٹوڈنس جو ہے وہ کلاسز جوائن نہیں کر پاتے ہیں اگر بیس پرسن جو سٹوڈنس اگر کر پائیں تو وہ بھی اتنا کنسنٹریشن کے ساتھ نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں پہ یہ اتنا آرلائن سسٹم اچھا نہیں چلتا ہے اس کا کوئی رول نہیں تھا آج تک یہاں پہ آرلائن کلاسز جب سٹوڈنس پڑھتے ہیں آرلائن کلاسز کے لئے جب وہ بیٹھ جاتے ہیں تو اس کو علاق علاق ڈیسٹریکشن جا جاتے ہیں ہوم ڈیسٹریکشن جا جاتے ہیں اس کو موبائل ہے تو کیونکہ میں یہ بات بھی آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کیونکہ ہم ہم ایڈالسنس ہیں سو ہومنل چینجز کی وجہ سے ہم کسی میں کسی ویڈیوز کی طرف جتنے بھی موویز ہو یا کسی گیمز ہو اس کی طرف زیادہ اٹریکشن بڑھ جاتے ہیں سٹوڈنس کا سو ہم اتنا ہندر پرسن سٹوڈنس کا کنسنٹریشن سٹاڈیس کی طرف نہیں ہوتے ہیں سو میں ایڈمنسٹریشن کو یہی رکست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جتنا ہو سکے ان سکولوں کو جلد سے جلد کھولا جائے ہمارا فیچر سفر نہ ہو کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ایک سٹوڈنس جو ہے وہ ایک قوم کا فیچر ہوتا ہے اگر سٹوڈنس جو ہے وہ سفر ہوں گے تو یہ واضح ہے کہ ہمارے فیچر ہیں وہ اتنا اچھا نہیں ہوگا برائٹ نہیں ہوگا اگر آپ اپنی فیچر کو اپنی دسٹرک کو اپنی گاؤں کو برائٹ بنانا چاہتے ہیں تو سٹوڈنس آپ کا مین فوکس ہونا چاہیے ان پر زیادہ زیادہ کام کرنا چاہیے سکولوں کو جلد جلد یعنی ان کو کھولا جائے سوڈنس جو فل کنسنٹریشن کے ساتھ اپنی ٹیچر کے ساتھ انٹریکشن کر کے ایک دسٹرے کے ساتھ انٹریکشن کر کے وہ ایک کمپیٹیٹیو لائپ جیسکیں اور اپنی سٹاڈی سے بلکل ہی سفر نہ ہو سو میں یہی کہنا چاہتا ہوں جتنا ہو سکے آپ ارٹرنیٹیوز لے کے پریکیوشنز دے کے سکولوں میں آپ ہو سکے تو جلد آز جلد سکولوں کو کھولا جائے تو ان کا کہنا یہ ہی ہے کہ جو بھی ملاب ان کو جتنی بھی آن لین کلاس جوائن کرنے کی جتنی بھی پروبلمز ان کو پڑ رہا ہے تو ان کا بھی یہ بھی ایک بہت یہ بھی کہنا ہے کہ ابھی تم ملاب آن لین کلاس بھی جائن کوئی ٹھیک طرح سے نہیں پا رہا ہے تو ایک ایشو کو اور سے لگا جاتا ہے کہ ملاب لوگوں کی جو سٹوڈنس کی توجہ جو ہے وہ زیادہ آن لین کی تو سٹیڈیس پر نہیں پڑھ رہا ہے یعنی یہ ایک دوسری ویو میں دیکھ لے جا رہا ہے کی یا جیسے کی گیمز کو لے کے یا پیچر کو لے کے تو زیادہ فوکس سٹوڈنٹ اس کی طرف جا رہا ہے بلکل آن لین کلاس کی بات کرے تو بلکل بیانے کم ہی سٹوڈنٹ اس